موسیقی موسیقی اردو مختصر افثانہ کا اہد بہت ارتقاء تمہید اردو میں افثانہ شارٹ اسٹوری کا مترادیف ہے یہ سن جدید مغربی عدب کی دین ہے یہ وہ بیانیاں تحریر ہے جس میں فن کو ملحوظ رکھ کر زندگی کے تعلق سے کسی ایک واقعہ تجربہ احساس اور خیال کو کہانی کے پیرائے میں مختصراً اس طرح بیان کیا جائے کہ قاری پوری یکسوئی اور ذہنی لگاؤ کے ساتھ اسے پڑھ سکے اور ابتدائی تاثر انجام کو پہنچ کر اپنا ایک مکمل اور بھرپور نقش قاری کے ذہن پر قائم کر جائے اردو کی نصری اصناف میں افثانے کو جو مرکزیت حاصل ہے اور بیسمی صدی میں اس سنف نے جو ترقی کی ہے وہ ہر لحاظ سے اس قابل ہے کہ اس پر توجہ کی جائے ایک طرف تو ماضی کی شاندہ روایت دوسری طرف جدید افثانے کے اظہاراتی تجربے پنی بلندیاں اور نئے نئے مسائل آزادی سے قبل اور تقسیم وطن کے بعد جو نسل سامنے آئی اس کے پاس بغاوت کے مقدس آگ بھی تھی اور عظم اور ولولے کا وہ تیشہ بھی جو رسمیات کے بے ستون کو کٹ کر رکھ دیتا ہے عدب کی تاریخ میں منظرنامہ تو آئے دن بدل سکتا ہے لیکن مزاج کہیں صدیوں میں بدلہ کرتا ہے آزادی کے بعد شائری کی طرح افثانے میں بھی پورے آدمی کو سمجھنے زندگی کے عام مناظر و قوائف کو نظر میں رکھنے اس کے سیاہ و سفید پر پہلو کو پرکھنے اور تمام خارجی و باطنی تقاظوں کو سمونے اور انسان کو ایک معنوی واحد ایک محشر خیال اور ایک جہانِ عرضو کے طور پر دیکھنے دکھانے کی تڑپ پیدا ہوئی اسلوب و اظہار کی سطح پر لفظ کی معنیاتی قینات تہ درطہ رشتوں کی اہمیت علامتی تجریدی اور تمثیلی پہلو ان کے معنیاتی انسلاقات کے تخلیقی امکانات کی جستجو ذہنی سفر کا حصہ بن گئی اس طرح تجریدی استعاراتی تمثیلی علامتی یا فنٹاسیائی اظہار بیان وجود میں آئے حقیقت نگاری رومانیت مارکسیت جدیدیت اور اس کے بعد ماباد جدیدیت کے زیر اثر افثانے لکھے جانے لگے مقصد بیسمی صدی کے آغاز کے ساتھی مختصر افثانے کا آغاز ہو جاتا ہے اس کے بعد اس نے مختلف ارتقائی مراحلتیں کیے اس سبق کے ذریعے اردو مختصر افثانے کے اہد باہد ارتقاء پر روشنی ڈالی جائے گی اس سبق کا بنیادی مقصد اردو مختصر افثانہ سے واقف کرانا ہے اس سبق کو مکمل کر لینے کے بعد آپ اس لائق ہو جائیں گے کہ افثانہ کی بھرپور تعریف کر سکیں نئے افثانہ کے پس منظر کو سمجھ سکیں ارتقائی سفر کو سمجھ سکیں اور ان کو الگ کر کے دیکھ سکیں علامت تجرید تمثیل وغیرہ کے فرق کو جان سکیں سنفے افثانہ کا پہلا دور اردو افثانے کا آغاز بیسمی صدی کی طلوع کے ساتھ ہوتا ہے اور پہلا تبازات افثانہ مولانا راشد الخیری کا نصیر اور خدیجہ ہے یہ افثانہ مخزن لاہور دسمبر 1903 میں شائع ہوا لیکن پہلے کامیاب افثانہ نگار پریمچن ہے جن کا افثانوی مجموعہ سوز وطن جون 1908 میں منظر عام پر آیا پریمچن اردو افثانہ کی تاریخ میں اتنے اہم ہیں کہ ان کا نام رہدک کر دینے پر اردو افثانہ نگاری کی روایت سے واقفیت حاصل کرنا ممکن نہیں ہے وہ نہ صرف اردو افثانے کے بانیوں میں ہیں بلکہ انہوں نے اردو افثانہ کو اس مقام تک پہنچایا ہے جو عدبی سفر میں سنگ مل کی حیثیت رکھتا ہے اور آج بھی اردو افثانہ ان کی نشاندہی اور روایت پر چل کر نئی راہوں کا مطلشی ہے پریمچن نے اسلاحی وہ حقیقت پسند افثانے لکھے اور ان کی نظر ملکی مسائل پر رہی جبکہ اسی دور میں رومانیت والتخیلی میلان کی قیادت سجاد حیدر ایلدریم کے ہاتھوں میں نظر آتی ہے اس طرز کے افثانہ نگاروں میں نیاز فتح پوری مجنگ رہ پوری حجاب امتیاز علی حکیم احمد شجاہ ام اسلم امتیاز علی تاج نظر سجاد حیدر سید عابد علی عابد اور اسی قبیل کے دوسرے افثانہ نگار ہیں یلدریم کی رہنمائی میں رومان برور فضاؤں اور حسن و محبت کی جذبات میں رچی وسیع تخلیقات پیش کرتے ہیں جبکہ راشد الخیری صدرشن آزم گریبی علی عباس حسینی حکیم یوسف حسن حامد اللہ افسر مبندر نات عشق وغیرہ پریم چن کے حمنوہ بن کر محنت کش مزدوروں کسانوں اور سماج کی دیگر کمزور طبقوں کی غربت و افلاس معاشرتی بدحالی اور سادر لوہی کے گرد اپنے افثانوں کے تانے بانے بنتے ہیں اسی بنا پر ان افثانہ نگاروں کا شمار اسلاح پسندوں اور حقیقت نگاروں میں کیا جاتا ہے منداجہ بالل دونوں مقاتی بھی فکر یا ان دو مختلف رجانات کی افثانہ نگاروں کی نگارشات تقنیق کے اعتبار سے افتدائی ایام کے افثانوں سے قدر بلند ہیں ان میں سپارٹ کرداروں کی جگہ متحرک کردار نظر آتے ہیں پلارٹ کا ارتقاء واقعات اور مقام کا تیین بھی محسوس ہوتا ہے افثانہ اپنے اختتام پر کوئی نہ کوئی تاثر چھوڑ جاتا ہے بہرحال پرمچند اور ان کے معاصلین افثانہ نگاروں نے اپنے مطالعہ اور مشاہدہ کی بدولت افثانہ کی موضوع اسلوب اور تقنیق میں تنفو پیدا کیا ہے بعض اعتدال بسند افثانہ نگاروں نے مذکورہ دو مختلف محلانات کے درمیانی فاصلوں کو نہ صرف کم کیا ہے بلکہ اصلاحی اور رومانی دونوں ہی نظریوں کو خوبیوں کو اپنے افثانوں میں سمو کر ہمیں صرف افثانہ نگاروں کو اس جانب پوری طرح متوجہ کیا ہے خصوصا پریمچن کی کابیشوں کی وجہ سے سنف افثانہ کا وہ رنگ مات پڑھتا گیا جو محض رنگین خیالات اور حسین الفاظ سے عبارت تھا ملکی روزمرہ کی زندگی سے متعلق ہر قسم اور ہر نوکے افثانوں کا چلن شروع ہوا اور رفت رفتہ نچلے اور متوسط طبقہ کے مسائل کو مرکزیت حاصل ہوتی گئی ترقی پسند افثانہ ترقی پسند تحریک کے باقیدہ آغاز سے قبل اردو افثانہ میں بغاوت کی آواز انگارے کی صورت میں بلند ہوئی اس کی اشارت انیس سو پتیس میں ترقی پسند تحریک کی بشارت اور اس کا پہلا غیر رسمی اعلان تھا جس کی وجہ سے پرانے مکتب فکر کے لوگوں میں تحلقہ مچ گیا اس مجموعہ میں شامل نو افثانوں نے فکر اور فن کا ایک نیا تصور پیش کیا جس کی بنا پر افثانہ نگاری کے میار میں زبدست اضافہ ہوا پریمچن کے زمانے میں دے ہی مسائل و مسائل پر توجہ ضرور دی گئی لیکن شہر و دیہات کو الگ الگ تناظر میں دیکھا اور پرکھا گیا جیسے خیر و شر و ظلم و مظلوم کو الگ الگ خانوں میں بانٹ دیا گیا تھا جبکہ ترقی پسندی کے اہد میں یہ تخصیص تقریباً ختم ہو گئی اس دور میں یعنی انیس سو چھتیسے انیس سو ساٹھ کے درمیان متوسط اور پسماندہ افراد کو افثانوں کا موضوع بنایا گیا زمینداروں اور تلقہ داروں کے ساتھ ساتھ سرمایہ داروں اور مل مالکوں کے استحصال کو بھی دو ٹوک لہجہ میں پیش کیا گیا اس دور کے منتاز افثان نگار عزیز احمد غلام عباس خواجہ احمد عباس احمد عظیم قاسمی سعادت حسن منٹو کش اندر اسمت چکتائی راجندر سنگھ بیدی حیات اللہ انساری اختر حسین رائی پوری دیبندر سبتیارتی سہیل عظیم آبادی اختر اور انوی خدیجہ مستور ابراہیم جلیز غیہ سمدگردی وغیرہ ہیں انیس سو چھتیس سے انیس سو ساٹھ تک کے اس دور میں مردو افثانہ موضوع اور تقنیق کی سطح پر انقلابی تبدیلیوں سے روشناس ہوا اور کچھ ایسے تجربات کیے گئے جس نے اسے اعتبار اور وخار بکشا مذکورہ تحریک سے وابستہ افثانہ نگاروں نے ہی باقی اور سابگوئی کو اپنا نصب لین قرار دیا حق اور انصاف کی حمایت میں انہوں نے بے دردی اور بے رحمی کا انداز اختیار کرنے سے گریز نہیں کیا اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ ترقیب سند افثانہ اپنے اہد کی سماجی سیاسی اور تہذبی دستاویز کی حیثیت اختیار کر گیا جدید افثانہ تقسیم ہند ہجرت اور غریب الوطنی کے مسائل نے ہندوستانیوں کو جو گہر زخم دیئے تھے وہ رفتہ رفتہ مندہ مل ہوئے ان سے وابستہ موضوعات اثرات بھی کم ہوئے بلکہ تنازل میں ترقی پسندی تحریک کی وہ گرفت بھی کمزور ہوئی جو حقیقت نگاری کی روایت کے تہیں سماجی اور نفسیاتی زاویوں سے معاشرے کو دیکھ رہی تھی استماعیت کے مقابلے میں انفرادیت اور خارجیت کے مقابلے میں داخلیت زور پگڑتی ہے اور مذہبی ہوئی مایوس اور مربوط زبان کے بجائے قدر نہ ہموار بلکہ کبھی کبھی نامانوس زبان کا استعمال شروع ہوتا ہے اور یہ تصبر پنپنے لگتا ہے کہ پلات کردار واقعہ فضا اور ماحول کے بغیر بھی افسانہ ہو سکتا ہے اس تصبر کے تحت شعور کی رو اور آزاد تلازمہ خیال تختفر پر آئی ادھار کی صرف اختیار کر جاتے ہیں علامتی اور تمثیلی افسانوں کے ساتھ تجریدی افسانیں منظر عام پر آتے ہیں جن میں نئی حصیت اور ان کے نئے راستوں کا انتخاب نظر آتا ہے اس دور کے منتاز افسانہ نگاروں میں قلطولن حیدر انتظار حسین ملواج من را انور سجاد کلام حیدری احمد حمیش سرندر پرکاش دیوندر اسر خالدہ حسین جوگندر پال غیاسم حدگدی رشید امجر وغیرہ ہیں جدیدیت سے قبل کا افسانہ نگار سماجی اور معاشی انقلاب کے ذریعے انسان کے انفرادی دخترد اور اس کے ذاتی مسائل کو حل کرنا چاہتا تھا اس کے سامنے فرد سے زیادہ معاشرے کی اہمیت تھی اور وہ معاشرتی تبدیلیوں میں یہ فرد کے تمام انفرادی مسائل کا حل تلاش کرتا تھا جبکہ جدید افسانہ نگاروں کے زندگی اور اس کے مسائل کو سمجھنے اور پرکنے کا انداز انفرادی تھا اس لئے انہوں نے سنتی دور کے انسان کی معاشی بدحالی اور سماجی پسمندر کے مقابلہ میں اس کی فکری اور جذباتی ناسودگی داخلی شخصیت کے انتشار اور اختدار کی شکست و ریخت اور سنتی معاشرے کی مسائل کو اہمیت دی گجشتہ افسانہ نگاروں نے اظہار کے لئے بیانیاں اسلوب اختیار کیا تھا مگر جدید افسانہ نگاروں نے علامتی طرز اظہار کو شدت سے اپنایا ماباد جدید افسانہ جدیدیت نے بیانیاں انداز سے انحراب برتا تھا اس نے فیلاؤ کے وجہ ارتقاس سے کام لیا تھا لیکن ماباد جدید دور بیانیاں کی افسی کا دور ہے اس دور میں اہم و تجرید کی جگہ بیانیاں افسانہ لکھنے کا روجان بھی بڑا ہے اور استیاراتی اور علامتی انداز بھی بربان چڑھا ہے آج کہانی کا مرکز وہ محور انسان کی ذات ہے جس کے تجربات کی اککاس مختلف زاویوں سے کرتے ہوئے تہہ در تہہ پرتیں کھولی جا رہی ہیں موجودہ دور کے مختلف افسانہ نگار قاجی عبدالستار اقبال مجید عابد سحیل سلام بن رزاق نیر مسود شوکت حیات اور انور خان عبدالستمد جیلانی بانو وسین الحق سید محمد اشرف انور قمر بیگ احساس مظہر الزمہ تارک چھتاری ترنم ریاض خارج جاوید وغیرہ ہیں ان افسانہ نگاروں نے محسوس کیا کہ اگر کل فکشن میں فرادیت اور انوکھے پن کے تراش تھی تو آج زندگی کے خالق کی گئر مشروط جستجو اور شناخت پر توجہ مرکوز کرنا چاہیے زندگی اور فن دونوں میں نمائیہ فرق آ چکا ہے اور یہ فرق افسانہ کے اسالیب میں بھی منقص ہو کر رہے گا نئے افسانہ نگاروں نے ترقی پسندوں کی ایک رخی حقیقت نگاری سے استناب کیا اور جدیدیت کی احام پسندی اور تجریدیت سے بھی دامن بچایا البتہ دونوں اسالیب کے بہتر اناثر کو قبول کرنے میں دیس پیش پیش کیا اس کا سوی فیض کی وجہ سے کہانی میں کہانی پن اور واپسی ہوئی اور تمثیلی پرائے کو غصت ملی شہر قصبہ اور دیہات کی نمائندگی کل بھی تھی اور آج بھی ہے آج کے افسانہ نگاروں نے فرق یہ کیا ہے کہ وہ اپنے اعتراف کی زندگی میں اس قدر شامل ہو گئے جس قدر کی ان کے کردار انہوں نے افراد کی ذاتی سوچ اور نیچی مجبوریوں کو اس طرح پیش کرنے کی کوشش کی کہ ہمارے پورا سیاسی اور سماجی نظام کہانی کی گرفت میں آسکے اور پھر انہوں نے باریک بینی سے اس نظام کو تہہ دردہ سمجھنے اور اپنے فن کے لوازم کے ساتھ حاصل شدہ بصریت کو پڑھنے والے تک پہنچانے کا جتن کیا اس مقصد کے حصول کے لیے افسانہ لکھنے والوں نے تشمیر استعاروں اور علامتوں کو اس طرح بڑھتا کہ وہ خارج سے مسئلت کی ہوئی نظر نہ آئیں بلکہ فنپارے میں ہی نکل کر باہم دگر مربوط ہو کر ایک بہتر تشکل دیں اس کا کابش کی بدولت نئے افسانہ کا ایک ایسا پرائے ظہار وجود میں آ چکا ہے جس میں قوت بیان بھی ہے اور تخیر کی جدت بھی اس وجہ سے آج اردو افسانہ کو مقبولیت حاصل ہے اور اعتبار بھی حاصل ہے ارتقائی سفر اردو افسانے میں حسن کی ماہیت اس کی اصول سازی اور نصولوں کی روشنی میں فنپارے کی تفہیم کے ذابطے پر عہد میں تبدیلی ہوتے رہے بعد راوی بیانیاں کردار واقعہ منظر فضاء اور منشاہ مصنف کو اہمیت حاصل لہی ہے پھر تقسیم حجرت اور غریب الوطنی کے مسائل نے جس طرح ذہنوں کو جھوڑا اس نے فنکارانہ ذابطوں میں حکم اضافہ کا جواز مہیہ کیا جدیدیت کے روشان نے بڑی حد تک وجودی طرز فکر و احساس سے سروکاری رکھا فرد کی تہنہائی بیوسی مایوسی شناخت کی کمشدتی تقسیم شخصیات عجنبیت جیسے مسائل افسانوں کی موضوع بنتے رہے وجودی طرز فکر نے راست بیانیاں سے علامتی بیانیاں تک سفرتے کیا لیکن ان کے ہاں پہلا کے بجائے ارتقاظ پر زور دیا تھا لیکن جدیدیت کے بعد کا دور استیاراتی اور اس سے زیادہ راست بیانی کا و افسی کا ہے انیس سو ستر کے بعد پہلی آج کے دور میں کہانی کا مرکز و محور انسان کی ذات ہے جس کے تجربات کی اکاسی مختلف زاویہ سے کرتے ہوئے تہب تہب پرتیں کھولی جا رہی ہیں زبان کے نقطہ نر سے خاص بات یہ ہے کہ انگریزی کے الفاظ فقرے اور جملے بھی ادا کیا جا رہے ہیں اور ہندی کے الفاظ بھی اس میں شامل کیا جا رہے ہیں لیکن ایسا موقع و محل کی مناسبت افسانوی صورتحال اور کردار کے پس منظر کے تہین کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے انفرادی چوکی قاری اب مسررت اور بصیرت حاصل کرنے کے لئے پڑتا ہے مسائل کا حل ڈھونڈنے یا ذہنی کفت کو مسید بڑھانے کے لئے نہیں عام قاری زندگی کی نامیاتی وحدت کو اس کے تمام تر عباد کے تناظر میں نہیں دیکھ پاتا بلکہ وہ عدب کے آئینے میں کسی ایک موضوع یا تھیم کے حوالے سے اس تجربے سے گزرتا ہے ہمارے عہد کے افسانہ نگاروں نے قاری کو اس تجربے سے گزرنے کا موقع فراہم موقع فراہم کیا ہے وہ قاری کے لا شعور سے مقالمہ قائم کرتا ہے اور پھر اپنے گرد و پیش کی زندگی کا فنکارانہ طور پر نچوڑ پیش کرتا ہے قاجی عبدالستار سے خالد جعوید تک ایسے افسانہ نگاروں کی ایک طویل فیرست ہے جنہ میں سے چند کا عمومی جائزہ یہاں پیش کیا جا رہا ہے سید محمد اشرف پچھلی تین دہائیوں سے کہانیاں لکھ رہے ہیں قدروں کا زبال تہذیبی بکھراو اور رشتوں کا ٹوٹنا بکھرنا ان کے اہم موضوعات ہیں ان کے دو افسانوی مجموعے ڈارت سے بچھڑے اور بعد سوا کا انتظار منظر آم پر آ چکے ہیں ان کی تقریبا سبھی کہانیوں میں معنوس حقیقت میں ایک معورائی جیت کی مقرضیت حاصل ہے حساس قاری کو ان کی اکثر کہانیوں کی عیافت میں درد کی ایک ٹیجنی لہر دوڑتی ہوئی نظر آتی ہے وہ مختلف جاویوں سے مجبوری بیچاری اور بیوسی کے سبب بھر سے دو چار جانے والے انسان ماجی سے اپنا رشتہ توڑ نہیں پاتا دار سے بچھڑے میں ہندوستان کو چھوڑ کر جانے والا ایک مہاجر اپنے ذہن سے ان یادوں کو مہو نہیں کر پاتا ہے جو اس کے بچپن اور نوجوانی سے وابستہ ہیں بعد اس طبعہ کا انتظار کی پہلی کہانی ساتھی بھی اسی کشمکش اور ذہنی انتشار کی غماز ہے تاریخ چھتاری کے افثانیں حقیقت علامت رمزیت اور تجریدیت کی باہمی امیجس سے ایک ایسا بیانیاں خلق کرتے ہیں جو اپنے اظہار میں تہدار ہے اور جاجب نظر بھی ان کا افثانوی مجموعہ باق کا دروازہ انیس کہانیوں پر مشتمل ہے لیکن نئی نیم پلیٹ لکیر صبح کازی پورٹریٹ اور چابیاں اس مجموعہ کی اہم کہانیاں ہیں تاریخ چھتاری کے زیادہ تر افثانوں کا سروکار انسانی فطرت کی حقیقت کشائی سے ہے انسانی فطرت جو بنیادی طور پر ایک نامیاتی انصر ہے اور اپنے اصل میں موروسی ہونے کے باوجود زمان و مکان کے اثر سے پوری طرح آزاد نہیں ہو پاتی نئیر مسعود کے افثانوی مجموع سینیما اتر کافور اور تاؤس چمن کی مینہ میں علامتوں استعاروں اور تشبیحوں کا استعمال اس خوبصورتی سے کیا گیا ہے کہ افثانہ کا حسن دو بالا ہو جاتا ہے بڑا گوڑا گھر شیشہ گھات جانشین نصت وغیرہ ان کے شہکار افثانے ہیں نئیر مسعود دراصل اپنے مخصوص طرز اظہار کی وجہ سے معروف ہیں انہوں نے روایت کو تجربے میں سموتے ہوئے اپنا مخصوص اسلوب بزا کیا ہے سلام بن رزاق کے افثانوی مجموعہ زندگی دو بھر کا سپاہی معتبر اور شکست عبوتوں کے درمیہ کے حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے خارجیت اور داخلیت کے سکھا بن تصورات سے احتراز کرتے ہوئے زندگی اور سماج کی کلیت کو بازیافت کی ہے ان کے ہا نہ کوئی رویہ ترہ امتیاز ہے اور نہ شجر ممنوع بلکہ وہ اپنی تخلیقی بصیرت پر اعتبار کرتے ہوئے عدبی روایت سے قصف فیض کرتے ہیں اسی لئے ان کے افثانوں میں ایک منفرد تخلیقی فضا کا احساس ہوتا ہے اسد محمد خان نے اساتیر اور علامتوں کے نئے معاملے دیئے ہیں اور اپنی دور کی داستان سنائی دی ہے اسی کے ساتھ بیگ احساس کی کہانی آسمان بھی تماشائی میں تمثیل اور علامت دونوں ساتھ ساتھ چلتی نظر آتی ہیں زوک خدای اجاز بیان کی بہترین مثال ہے کرفیو چھوٹی چھوٹی علامتوں سے بنی گئی کہانی ہے برزخ خاتیم بست کا ناغذیر ہونا ہے کہ انسان جب تک زندہ ہے وہ زمان و مکان کے حسار سے باہر نہیں نکل سکتا ہے خالد جاوید کے دو افثان وی مجموعے منظر آم پر آ چکے ہیں برے موسم میں اور آخری دعوت خالد جاوید نے اپنے افثانوں کے ذریعے ایک ایسے بیانیاں کی بنیاد ڈالی ہے جو بظاہر تو حقیقت پسند بیانیاں نظر آتا ہے مگر زیرین سطح پر یہ بیانیاں زبان و مکان کی بندش آزاد ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ خالد جاوید کی عدوی متون میں جذبات مشمولات کا تقریبا نہیں کے برابر ہیں بجائے اس کے ان کے خصوصیات پانی پانی جاتی ہے جسے بورخص کی زبان میں عدب کی معباد طبیعت کہا جا سکتا ہے خلاصہ ہر عہد کے افسانہ نگاروں نے اپنے پیش روح عدیبوں سے مات انحراف ہی نہیں کیا بلکہ رد و قبول کے عمل سے خود کو گزارا ہے حقیقت پسندانہ نقطہ نظر کو اپنانے والوں نے رومانیت سے گریز کیا تھا جدیدیت کے زیر اثر لکھنے والوں نے ترقیب پسند سے انحراف کیا تھا لیکن انیس سو اسی کے بعد کے افسانہ آزمہ ہوئے ہونے کی صحیح کرتے رہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس نسل کے افسانہ نگاروں نے تنقید کے عصب سے گلو خلاصی کی اپنے بزرگوں کی کامیابیوں سے زیادہ ناکامیوں کو مشرعہ راہ بنایا اس نسل نے بلند بانک دہو سے بھی گریز کیا انسان کی خوکلی شخصیت جو محض تماشائی کروفر کی چیز بن گئی جیسے بارکہ افطار دور میں داخل ہو کر اور بھی پرسرار ہو گئی ہے تشنا عرضوں نفسیاتی خواہشوں اور جنسی بیرہ روی نے اخلاقی پستی کی کچھ اور دروازے بھی کھول دی ہیں شہری زندگی میں کاہلی بیکاری فاخہ مستی بددیانتی بے سرو سامانی اور رشوت خوری ایسے ذہن نے ذہن اور ضمیر کی رساکشی کو تیز کر دیا ہے یہ تبدیلی کہانی لکھنے کے طریقے کار کے ساتھ موضوع اور نکت نگاہ میں بھی دکھائی دیتی ہے کبھی افثانہ نگار کو دلچسپ اور انوکے پن کی تلاش رہتی تھی لیکن آج سوال تلاش کا نہیں شناخت کا ہے آج کا عدیب زندگی کی سماجی اور ذاتی سطح کو پرک کر اپنی کہانی میں اس کا نتیجہ پیش کرتا ہے یہ کہانی کے مطلق نیا نظریہ ہے جس کی وجہ سے کہانی کی پسنددگی کی سمت بھی بدل گئی ہے اور جہاں سے افثانہ نگار کہانی لکھنے کی تحریک لیتے ہیں وہ سوتے بھی وسیع ہو گئے ہیں اس دور کے افثانہ نگار نے اپنے عہد کے فل اور فکری مسائل پر توجہ دی اور کسی دبا میں آ کر یا کسی مسال حد کے پیش نظر ان فنفاروں کے تخلیق نہیں کیا لکھتے